تاریخ دے رہی ہے یاواز زم بدم دست سوات عظم ہے دست بلا و غم سبر مصیح جرت سقرات کی قسم اس راہ میں ہے صرف ایک انسان کا قدم جس کی نظر میں شیوہ حق جس کی رگوں میں آتش بدر و ہنائر ہے اس سورما کا اسمِ گرامی حسین ہے اس سورما کا اسمِ گرامی حسین ہے جو کاروانِ عظم کا رہبر تھا وہ حسین خود اپنے خون کا جو شناور تھا وہ حسین ایک دینِ تازہ کا جو پیمبر تھا وہ حسین جو کربلا کا دعورِ محشر تھا وہ حسین جس کی نظر میں شیوہِ حق کا مدہ تھا جو روحِ انقلاب کا پروردگار تھا جو روحِ انقلاب کا پروردگار تھا کہ بگڑی اگر تجھے ہے بنانا تو آئے ہاں بگڑی اگر تجھے ہے بنانا آئی تو آئے ہاں چاہے ہے دو جہاں کا خزانہ تو آئے ہاں بیڑا اگر ہے پار لگانا تو آئے ہاں آجا یہاں اگر تو ہے شاہدہ حسین کا زینب لطانے آئی ہے صدقہ حسین کا زینب مجلس کا آغاز پوری طریقے سے ہو چکا ہے جو محمدین اگرام بہاب تشریف فرما ہے ہم سے گزاری چیکی بڑا اگرام حضا خانے کے اندر تشریف لے آئے ہیں کہ زینب لطانے آئی ہے صدقہ حسین کا مالی جناب بلال کازم صاحب نے کہا کہ جہاں کے مفلسوں نادار جلد آجاؤ جہاں کے مفلسوں نادار جلد آجاؤ فضا ہوئی ہے گوہربار جلد آجاؤ لگاؤ دیر نہ زنہار جلد آجاؤ ابھی کھلا ہے یہ دربار جلد آجاؤ ابھی کھلا ہے یہ دربار جلد آجاؤ ہر ایک چادر غربت سمتنے والی ہے میرے حسین کی خیرات بڑھنے والی ہے جب تک نہ در شاہ پہ آئے گا زمانہ آلی جناب عطا جلال پوری نے کہا کہ جب تک نہ در شاہ پہ آئے گا زمانہ تاہشری یوں ہی ٹھوکرے کھائے گا زمانہ بے آئے یہاں چائیں نہ پائے گا زمانہ پھر چھوڑ کے اس در کو نہ جائے گا زمانہ ہر شہ مویسر کوئی زہمت بھی نہیں ہے اس در کے مقابل بر جنت بھی نہیں ہے اس در کے مقابل بر جنت بھی نہیں ہے آئیے حضرت میں گزارش کر رہا ہوں سوکان جناب عالم صاحب جناب راجہ صاحب سے کیوں آئیں اور بارگاہ مولا میں اپنے مخصوص انداز میں خراج حقیدت پیش رہا ہے اپنے نور سے اپنے بناے اپنے نور سے اپنے نور سے بنائے بنائے پنج تن پھر زمیں پہ پھر زمیں پہ بنائے پھر زمیں پہ اپنے نور سے پھر زمیں پہ پھر زمیں پہ تطہیر میں یک جا ہوئے ہیں پانچ حرف جس طرح تطہیر میں یک جا ہوئے ہیں پانچ حرف جس طرح ذات محمد میں سمائے پانچ تن پہلے اپنے نور سے محمد میں کبھی ہے امام زمان کبھی ہے امام زمان زمان کبھی ہے امام کبھی ہے امام خلال نور نور زمین مللی ہے مزاروں کے ساتھ زمین مللی ہے مزاروں کے ساتھ زمین پر چہتی نشان زمین پر چہتے ہیں کہ میرے ہاتھوں کو مچھلیاں کیوں میں ہم اٹھاتے ہیں پرچمے عباس لوگ میری ہتھیلیاں کیوں میں آج تک اس کی بلندی کو کوئی چھو نہ سکا آج تک اس کی بلندی کو کوئی چھو نہ سکا کیا بتائے گا کوئی کتنا بڑا ہے عباس آج تک اس کی جس نے مولا عباس کا پرچم اٹھایا ہے وہ محسوس کریں گے اپنے ہاتھوں پر محسوس کریں گے اور ناز کریں گے اپنے ہاتھوں پر کہ آج تک اس کی بلندی کو کوئی چھو نہ سکا کیا بتائے گا کوئی کتنا بڑا ہے عباس تو دودھ ماں نے وفاؤں کا پلایا ہے جنہیں ان کے ہاتھوں بالم بن کے کھڑا ہے عباس خود ماں نے وفاؤں کا پلایا ہے جنہیں خود ماں کا وفاؤں کا دیکھئے میں یہ گزارش آپ لوگوں سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ قریب قریب آکے بیٹھ جائیں قریب اس لیے کہ ہم لوگ بینہ فصل کے ماننے والے ہیں فاصلہ ہمارے درمیان ہو تو بہتر نہیں ہے اس لیے جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں ہم ان کو بھی تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتے ہیں جو باہر کھڑے ہوئے ہیں ان سے بھی گزاری شیقی برائے کرم سہنے امام میں تشریف لے آئے کہ لوگ میری ہتھیلیاں چونے مولا عباس مولا حسین کے یا ہم مولا حسین کا یہ بارگاہ ہے مولا عباس کا ذکر اس بچے نے کیا شہزادہ گلریز نے کہا کہ زمانہ ڈھونڈ رہا تھا حسین سے آگے ایک ایک لفظ کے توجہ کہ زمانہ ڈھونڈ رہا تھا حسین سے آگے مگر کسی کو نہ پایا حسین سے آگے تاریخ شاہد ہے فقر آدم حسین فقر یہیہ حسین فقر شیس حسین فقر زکریہ حسین فقر اسماعیل حسین فقر اسماعیل حسین فقر ابراہیم حسین فقر کعبہ حسین فقر محجد حسین فقر سائدہ حسین زمانہ ڈھونڈ رہا تھا حسین سے آگے مگر کسی کو نہ پایا حسین سے آگے نہیں گیا دمِ عیسیٰ حسین سے آگے نہ پرسکا یدِ بائزہ حسین سے آگے سہ اس نے یوسفِ کنہ حسین سے پیچھے سہ اس نے یوسفِ کنہ حسین سے پیچھے سمجھ رہی تھی ذلیخہ حسین سے آگے ایک ایک لفظ میں توجہ پوری مجمع کی بس میرے پاس دو شاعر ہیں جن کو بارگاہ مولا میں سراجی عقیدت پر پیشت ہونونا اس کے بعد میں مولانا غلام عباس صاحب ہیں اور ایک اعلان اور بھی ہے کہ یہ جو سی آئیو آئیونٹ کے نوجوان اس پروگرام کو اغنائز کر رہے ہیں پروردگار ان کے بازوں کو سلامت رکھے ان کو دلِ دماغ میں اتنی حوصلہ رکھے کہ اس سے برچل کر پروگرام کریں اور ان کا ایک قائم لگا ہوا ہے باہر اگر کسی حضرات کو تعاون کرنا ہے تو وہاں پر تعاون کر سکتے ہیں زمانہ ڈھونڈ رہا تھا حسین سے آگے میری طرح متوجہ رہیے گا ایک لفظ نسو گیا تو میں نہیں سمجھتا کہ کہاں سے کہاں چلے جائیں گے زمانہ ڈھونڈ رہا تھا حسین سے آگے مگر کسی کو نہ پایا حسین سے آگے پورے عالم اسلام کو چیلنج کسی بھی مسلک کا انسان ہو کسی بھی مسلک کا انسان ہو کسی بھی عقیدے کا انسان ہو سب کے لئے شیر کہ زمانہ ڈھونڈ رہا تھا حسین سے آگے مگر کسی کو نہ پایا حسین سے آگے نہیں گیا تمہیں عیسیٰ حسین سے آگے نہ برسکاید بائضہ حسین سے آگے سہوس نے یوسف کناہ حسین سے پیچھے سمجھ رہی تھی دھلیخہ حسین سے آگے وہ حرف حرف جراحت وہ حرف حرف گلاب نہ مرسیہ نہ قصیدہ حسین سے آگے نہ مرسیہ نہ قصیدہ حسین سے آگے حسین صبر کے قرآن کی آخری آیت نہ اترا کوئی صحیفہ حسین سے آگے حسین صبر کے قرآن کی آخری آیت نہ اترا کوئی صحیفہ حسین سے آگے پیمبروں کا سفر بھی یہی تمام ہوا ملا نہیں کوئی رستہ حسین سے آگے اب کیسے سنیں گے کیسے میں سنانگا پیمبروں کا سفر بھی یہی تمام ہوا ملا نہیں کوئی رستہ حسین سے آگے تو میرے خیال سے ہائے کائنات ختم یہی دکھائی کچھ نہیں دیتا حسین سے ابھی تک جس طریقے سنائے تھے مجھے حسین سنا رہا تھا مگر اب جس کے بابوں میں مولا عباس کے ستے میں قوت ہے اب وہ خاموش نہیں رہیں گے پوری کائنات پیچھے ہیں حسین آگے ہیں یہیہ پیچھے ہیں حسین آگے ہیں مگر حسین سے آگے کون ہے اب ملاحظہ فرمائیں گے مولاد بعض کے چائنے والے بیٹے ہیں کہ وہ ہر فرم جراحب وہ ہر فرم گلاب نہ مرسیہ نہ قصیدہ حسین سے آگے حسین صبر کے قرآن کی آخری آیت نہ اترا کوئی صحیفہ حسین سے آگے تو میرے خیال سے ہے کائنات ختم یہی دکھائی کچھ نہیں دیتا حسین سے آگے تو شہادتوں کے ریاست کا ایک شہزادہ علم اٹھائے کھڑاتا حسین شہادتوں کے ریاست کا ایک شہزادہ علم اٹھائے کھڑاتا حسین سے آگے انہی مصروں کے ساتھ کہ انہی مصروں کے ساتھ میں گزارش کر رہا ہوں جناس شرف علہ آبادی صاحب سے گوائیں اور بارگاہیں مولا میں اپنے مختصر دینداز میں خراج عقیدت پر شروع ہیں شرف علہ آبادی صاحب کہ دارہ کی بات کرنا سکندر کی بات کر دارہ کی بات کرنا سکندر کی بات کر حیدر کا میں غلام ہوں حیدر کی بات کر وہ کر رہا تھا تذکیرہ یوسف کے حسن کا وہ کر رہا تھا تذکیرہ یوسف کے حسن کا بولا ملک حسین کے اکبر کی بات کر وہ کر رہا تھا تذکیرہ یوسف کے حسن کا بولا ملک حسین کے اکبر کی بات کرنا سکندر شرف عباس صاحب بارگاہیں مولا میں خراج عقیدت پر شرما رہے تھے بہت اچھے چھے شیر فرمائے کہ دست عثمت پر شہادت کے نگینے آگئے جناب علی اصغر کے شان میں شیر پڑھ رہے تھے مجھے شیر یاد آگیا کہ دست عثمت پر شہادت کے نگینے آگئے ایک کعبے کے لئے کتنے مدینے آگئے مولائیوں کا مجمعہ اگر اتنی آسانی سے سن لیں گے تو کس طریقے سے بھی میں شیر سناؤں گا دست عثمت پر شہادت کے نگینے آگئے ایک کعبے کے لئے لوگ کہتے ہیں علی اصغر فوجہ عزید روئی علی اصغر کو دیکھ کر میں کہتا ہوں غلط ہے فوجہ عزید روئی نہیں شیر سن لیں گے اہل علم کا مجمعہ ہے بارگاہ امام حسین میں ویڈے ہوئے ہیں آپ سب کہ دست عثمت پر شہادت کے نگینے آگئے ایک کعبے کے لئے کتنے مدینے آگئے تو دیکھ کر اصغر کی آنکھوں میں مشیط کا جلال تیر اندازوں کے آنکھوں میں پسینے آگئے تیر اندازوں کے آنکھوں میں پسینے آگئے تیر اندازوں کے آنکھوں میں پسینے آگئے جنابِ علی اصغر کے شیر حوالے سے پڑھ رہے تھے میں ایک شیر پڑھنا چاہ رہا ہوں جنابِ علی اکبر کے حوالے سے صلی اللہ سے ایک شیر پڑھنا چاہ رہا ہوں کہ نایہ بھلوری نے پہلے اوپر کے مصرے کہے کہ کتنے قدعور غدیرِ خم کے منظر ہو گئے بہت آہستہ سے پڑھ دوں گا آپ کے ذہنوں کا امتحان ہے کہ کتنے قدعور غدیرِ خم کے منظر ہو گئے مرتضیٰ سے مرتضیٰ دو ہاتھ اوپر ہو گئے میں نے کہا تھا نا میں نے انتحان ہے کبنِ قدعور غدیرِ خم کے منظر ہو گئے مصطفیٰ سے مرتضیٰ دو ہاتھ اوپر ہو گئے تو تاج پوشیِ علی قلمہنتوں کا پھلہ ہی ہاں ابو طالب کے کچھ ایساں برابر ہو گئے میں کانپور میں شیر پڑھ رہا ہوں میں کانپور میں شیر پڑھ رہا ہوں کچھ فکریں ہیں منکنتوں مولا کا ہوا دورہ اثر کچھ بھکاری ہو گئے کچھ بھکاری ہو گئے کچھ بھکاری ہو گئے اب میں شیر پڑھے دے رہا ہوں جس کے لئے میں نے یہ شیر پڑھے ہیں میں شیر پڑھنے جا رہا ہوں دیکھیں منہ نوجوانوں میں کتنا حوصلہ ہے میں نوجوانوں کے حوصلے کی دعات دیتا ہوں سہر کانپور میں بیٹھا ہوں آلی جناب مولان عالمدار کا تشریف لیا اللہ چکے ہیں ناری صلوات سے استقبال کہیں سنیں نوجوان سن لیں میرے بھائی جو نوجوان آج شیئر سن لیں کہ کدنے قدابر غدیر خم کے منظر ہو گئے منتظر و منتظر و ہاتھ اوپر ہو گئے تاج کوشیئے آلی کل محنتوں کا پھلائی ہاں ابو طالب کے کچھ ایسا برابر ہو گئے تو کہتو یوسف سے چلے آئے زیارت کے لیے پورے اکٹھارہ پرس کے آج اکبر ہو گئے پہدو یوسف سے چلے آئے زیارت کے لیے پہدو یوسف سے چلے آئے زیارت کے لیے پورے اکٹھارہ پرس کے آج اکبر ہو گئے پورے اکٹھارہ پرس کے اتنا جذبہ ہے شاہدی کے عزداروں میں فرش ماتم یہ بچھا دیتے ہیں تلواروں میں اب آپ لوگ نہیں دیتے ہیں یہ شے پہ کون دے گا اتنا جذبہ ہے شاہدی کے عزداروں میں فرش ماتم یہ بچھا دیتے ہیں تلواروں میں لوگوں کا سوال ہے کہ امام حسین کی تقریر کا اثر حر پہ ہوا حرملا پہ کیوں نہیں ہوا تو اس کا جواب یہ دیا دینے والے نے جواب دیا کہ ہمیشہ ہی معصوم کی تقریر کا اثر جس کے لہو میں پاک خوندہ ہوتا ہے اس پر ہوتا ہے نجیس خون والوں پر معصوم کا اثر بات کا نہیں ہوتا اتنا جببہ ہے شہدی کے عزداروں میں فرش ماتن یہ بچھا دیتے ہیں تلواروں میں فرش ماتن تو اس پر تقریریں امامت کا اثر کیا ہوتا عمر ساتھ پیدائشی مکاروں میں عمر ساتھ پیدائشی مکاروں میں تو تذکرہ جب بھی ہوا حسن علی اکبر کا آئینے ٹوٹ گئے مصر کے بازاروں میں آئینے ٹوٹ گئے مصر کے بازاروں میں انہیں شیروں کے ساتھ میں گزارش کر رہا ہوں جناب عبو ذر صاحب سے کی مائے اور بارگاہ مولا میں خراج عقیدت پشل ہے جناب علی اکبر کے حسن کے حوالے سے مصر ہو رہے تھے کہ عجیب نور کا پیکر دکھائی دیتا ہے دیکھیں گزائید بھائی کہ عجیب نور کا پیکر دکھائی دیتا ہے فلت کے چاند سے بہتر دکھائی دیتا ہے عجیب نور کا پیکر دکھائی دیتا ہے فلت کے چاند سے بہتر دکھائی دیتا ہے اور خوشہ نصیب کے لیلہ تیرہ علی اکبر امام کو بھی پیمبر دکھائی دیتا ہے خوشہ نصیب کے لیلہ تیرہ علی اکبر امام کو بھی پیمبر دکھائی دیتا ہے اے صلاح اللہ علیہ محمد وآلہ دیکھیں برادر عزیز میرے عزیز شرر بھائی جو نقم نہیں سنے ہیں کہ مجھ کو معلوم ہے غازی کہ میں فنکار نہیں مجھ کو معلوم ہے غازی کہ میں فنکار نہیں یہ عقیدت کے تحائف ہیں یہ اشعار نہیں مجھ کو معلوم ہے غازی کہ میں فنکار نہیں یہ عقیدت کے تحائف ہیں یہ اشعار نہیں یا علیہ آپ کی مدحد کو جو تیار نہیں دیکھ ابھی نجس کون کے حوالے ذکر کر رہے تھے ہمارے زاہد بھائی کہ یا علی آپ کی مدحد کو جو تیار نہیں اس کی ماں کچھ ہو مگر صاحب کردار نہیں یا علی آپ کی مدحد کو جو تیار نہیں اس کی ماں کچھ ہو مگر صاحب کردار نہیں اور یا علی ہم یہ سرے دار بھی کہہ سکتے ہیں یا علی ہم یہ سرے دار بھی کہہ سکتے ہیں بغض ہے آپ کے دشمن سے ہمیں پیار نہیں بغض ہے آپ کے دشمن سے ہمیں پیار نہیں بغض ہے آپ کے دشمن سے ہمیں پیار نہیں یالی ہم یہ سرے دار بھی کہہ سکتے ہیں بغض ہے آپ کے دشمن سے ہمیں پیار نہیں ایک سلواتنہ محمد علمانسہ کہ مجھ کو معلوم ہے غازی کے میں فنکار نہیں یہ عقیدت کے تحایف ہیں یہ اشعار نہیں یالی آپ کی مدھت تو جو تیار نہیں اس کی محفوش ہو مگر صاحب کردار نہیں یا علی آپ کی مدہت کو جو تیار نہیں اس کی ماں کچھ ہو مگر صاحب کردار نہیں تو چھونے کے لئے ماتم کو برائے دولت ایک بچہ بھی میری قوم کا تیار نہیں تو چھونے کے لئے ماتم کو برائے دولت ایک بچہ بھی میری قوم کا تیار نہیں تو مقصد حضرت شبیر ہے ملہود نظر اس لئے ہاتھ میں عباس کے تلوار نہیں اور شیر بفرا ہوا آتا ہے سوئے نہر فراد جنگ تو دور کوئی ٹکنے کو تیار نہیں